تاریخ میں حلاقو خان کا نار آپ لوگوں نے سنا ہوگا حلاقو خان نے خواب دیکھا کہ وہ سروں کو کاٹ کے اور ان کے مینار بنا کے ان کے اوپر بیٹھ کر مسلمہ اس کھوپڑی میں جو سکھ کاٹے گئے ہیں اس کھوپڑی میں وہ شراب پی رہا ہے یہ اس نے خواب دیکھا تو سوا بیدار ہوا تو اس نے اپنے وہ جو ہوا کرتے تھے نجومی کو حرام کو بھلایا اور اپنا خواب ان سے بیان کیا کہ رب میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا اب یہ جنگیز خان کا خاندان تھا یہ مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن رہے انہوں نے بڑا مسلمانوں کا خون بھایا حلاقو خان بھی مسلمانوں کا بڑا سب دشمن رہا اب جو اس کی بہت چیلے سے انہیں پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا بڑا سب دشمن ہے انہوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ بادشاہ سے کچھ ٹائم لے کر پھر 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 اس کی تعبیر بتاتے ہیں بادشاہ سے ٹائم لے لیا اب آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے تو اس کی تعبیر تو بولا جو بھی ہوگی سو ہوگی لیکن یہ وقت اچھا ہے کہ بادشاہ کو اس را پہ ڈال دیا جائے انہوں نے آپس سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے جو یہ خواب دکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے اور اس قدر قتل عام ہو کہ ان کے سروں کے مینار بنا کے اور پھر جو آپ جو دیکھا جو بیٹھ کے آپ ایک گھوپڑی میں شراب بھی ہیں اور یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کی سلطنت کے لئے یہ بہتر ہوگا اب سلطنت کو بچانے کے لئے آپ کو پتہ بہتر ہوں وہاں کیا کیا کرتے ہیں علاقہ کونسا ہو ایسا علاقہ تلاش کیا جائے جہاں اتنے مسلمان مارے جائیں کہ سروں کا مینار بن جائے تو علاقہ منتظک دیا گیا موجودہ بغداد شریف دوزر غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے کہ بغداد شریف میں اور بغداد شریف اس پر جو تھا وہ علمی گیوارہ ہوا کرتا تھا تو انہوں نے ٹارگٹ کیا بغداد شریف کہ بغداد شریف کی مسلمانوں کا تلیان کیا جائے اور اس طرح مسلمانوں کے خون سے اپنے پیاد ہو جائے جائے تیاریاں شروع ہو گئی بادشاہ کو بتا دیا کہ بادشاہ نے کہا کہ تیاری کرو جب ہاں تیاریاں شروع ہوئی اور بغداد کی مسلمانوں کو جب باتا چلا کہ حالا کوئی آن حملے کی تیاری کر رہا ہے اور کوئی ریایت نہیں کرنے والا ہوگا پلان اس کا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں قتلیاں میں اس طرح کرے گا کہ ان کے کھوپڑیوں کا منار بنائے گا اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کر مسلمان کی کھوپڑیوں شراب بھیے گا تو جب انہوں نے یہ پتا چلا تو اس وقت ولی اکامر ان کے علاقے میں رہتے تھے وہ سارے ان کے پاس حاضر ہوئے اور آکے کہا کہ حلاقو خان آ رہا ہے اپنی فوجے بھیج رہا ہے اور اس کا منصوب آئی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس فتنے سے محفوظ کریں تو بزروں نے فرمایا کہ دیکھو آپ کے کہنے پہ میں دعا کر دیتا ہوں پہلے تو انہوں نے معذرت کریں کہ تم لوگوں کا جو حال ہے تم لوگوں کا جو حال ہے وہ یہ کہ تم دین سے بہت دور جا چکے ہو خدا اور اس کے رسول کے کہنے میں ہو نہیں اللہ کی مان کے چلتے نہیں ہو اپنی مان کے چلتے ہو اپنی مری سے چلتے ہو شراب پہ چلنا تمہیں دشوار ہے وغیرہ وغیرہ یعنی آقا علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے ایک طریقے تو بلکل لٹے ہوئے گے انہوں نے پھر کہا جی حضرت آپ دعا کریں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ ہی کو گوہ بناتے ہیں کہ ہم آئندہ بلکل سیدھے راستے پہ چلیں گے سراد مستقی پہ چلیں گے دین پہ فالو کریں گے اور اسرار کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا اگر تم لوگ اسرار کرتے ہو تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کی زندگی ہے پچھتی زندگی ہے تائم ہو کے اب آئندہ کی زندگی تم اللہ اس کے رسول کے کہنے کی مطابق دوزار ہو انہوں نے کہا جی بالکل یہ مسئلہ سر پہ نظر آ رہی تھی بلکل ایسی کریں گے بس آپ دعا گئیں بلکل بس ٹھیک ہے پہ جاؤ تم میں سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی ولی ہے تو ان کی بات پہ یقین کر کے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے وہ گھروں کو گئے اور بزرگ نے ان کے پاس پینے کا پیالہ جو تھا پانی پینے کا پیالہ وہ انہوں نے اُلٹ کے رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سردہ ریز ہو گئے اور ان کی طرف سے معافی مہنی لگتا رب اللہ انتو مول عطا فرمائے معافی مہن کے گئے توبہ کر کے گئے آئندہ ایسا نہیں کرے گی اُدھر سے حراقو خان کی فوج آئی اور جب فوج آئی تو فوج بغداد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی مگر بغداد نہیں ملا بغداد کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی سٹی ہے بورا مگر ان کو بغداد نظر نہیں آیا وہ تھک ہار کے آخر گھر واپس چلے گا جب وہ عذاب سر سے ڈالا تو ان کے مستیاں پھر شروع ہو گئے پھر کونسا دی کونسی شریعت کونسا مصطفیٰ صاحب کا قانون پھر اپنی من مستیاں شروع جو ہم سب کا حال ہے پڑا کیے کہ وہ بغداد تھا یہ پاکستان ہے انتہ پھر وہ یاد کیا اُدھر سے علاقو خان کو جب پتا چلا کہ اس کی فور ناکام ہو کے واپس آگئی ہے تو کچھ عرصے بعد اس نے پھر تیاری کیا اور تیاری کر کے اب مزید رشکر ذات تیار کیا کہ یہ کام تمہیں کرنا مجھے اپنے خواب کی تابعیر چاہیے سلطنان جو قائم رہتا ہے پھر رشکر تیار ہوا اور پھر بغداد کی طرف چڑھائی ہوئی پھر اہلِ بغداد حاضر ہوئے اللہ کے ازدوست کے پاس کہ حضور الرحمن فرمائے مہربانی کرے کیا ہوا کہہ رہا وہ پھر آ رہا ہے اور تم لوگوں نے پہلے حکوم دلی کی میں نے تمہارے اللہ سے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا تم نے کہا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے ہم اللہ کی مانگے چلیں گے مگر تم نے پھر اپنی توبہ کو توڑا اب میں تمہارے نہیں معافی نہیں مانگا ان کا حضور دیکھیں ایک چانسہ میں اور دے دیں آپ اللہ کی برگزدہ بند ہیں اللہ کی مانتا ہے اللہ کی دعائیں سنتا ہے لہذا پورے بغداد ہے آپ مہربانی پھر رونا دونا شروع کر دی ہوں مصیبہ سے پہ نظر آنے تھی وہ تو کسی بچھوڑتا نہیں آپ پیسے جن نے چنگیز خان کو پڑھا حلاقو خان کو پڑھا تو آپ کو پتا کسے ظالم لوگ تھے وہ سفاغ لوگ تھے سفاغ وہ نہیں دیکھتے تھے بچائیں کے بھولا ہیں اس پر بزرگ تھے اللہ کے دوستوں نے پھر رحم آ گیا بڑے نامتیل ہوتے تو نام رحم آ گیا کہا چھیک ہے جاؤں میں پھر اللہ کی بادلہ میں تمہارے دعا کرتا ہوں اور تم لوگوں کچھ نہیں ہوگا وہ گئے بزرگ نے پھر پیالہ اٹھا کے اپنا اٹھا کر کے رکھ دیا اور پھر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے پھر معافی مانگ رہے ان کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا قبول فرمائی اس کا لشکر پھر آیا مگر بغداد نہیں ملا پھر واپس روڑ گئے کئی دن تلاش کرتے کرتے ایسے کہ بغداد زمین کے نقشے پہ تھا ہی نہیں واپس رہے جب وہ واپس پڑھتے اہل بغداد نے دیکھا کہ ہم تو ایسی محفوظ رہے جیسے پہلے رہے اور جب دیکھا کہ خطرہ ساتھ سے ٹل گیا ہے ان کا پھر وہ یاد پھر وہ ایدین سے دو گئے چند دن کی نمازت نہیں وہ رخصت ہو گیا اب تیسری بار ہلاکو خان نے زبردست حملہ کرنے کا تیعہ کی اب غصے بھی آ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب اس نے بڑے زبردست طریقے تیاری کری کہ اب کچھ بھی ہو جائے اب بغداد کو نہیں چھوڑا ایک مسلمان کو بھی نہیں چھوڑا جب اس نے تیاری پکڑی اور یہاں جب پھر اہل بغداد کو پتا چالا اب یہ پھر دوڑے مزہ لگ گیا تھا نا کہ بار بار معافی ملنے والا وہ پھر دوڑے اور دوڑ کے آ کے پھر کرنوں میں گئے تیرے حضور مہربانی کریں مہربانی کریں وہاں تم نے دو دفعہ تو توڑی ہے میں اللہ کی بارگاہ مہربانی کرتا ہوں تم توبہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو پھر آتے ہو وہ پھر مہربانی کر دیتا ہے پھر وہ چاہ لیتا ہے تو نکال تو بس آخری دفعہ آپ مہربانی کریں اب ہم پکی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ ایسا نہیں کریں گے آپ مہربانی کریں دعا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں ان کو رخصت کیا رخصت کر کے اس طرح سجدے میں رکھا اس طرح سجدے میں رکھے جب آوزاری کی اللہ سے اتجا کی مولا ان کو معاف کر دے اب آواز آئی بس اب نہیں فرمایا کہ تیرے کہنے کی وجہ سے تیری سفارش کی وجہ سے ہم نے دو بار ان کو چھوڑا ہے دو بار ارتاب ان پر مقدم ہو چکا تھا لیکن تیری وجہ سے ہم نے ریایت کی تیری وجہ سے ریایت کی ہم نے اس کو معاف کر دیا تھا لیکن انہوں نے اس مولد کو غنیمت نہیں جانا انہوں نے اپنی وہی پرانی رمش بار بار دورائی ہے اور فرمایا کہ یہ جو ہلاکو خان ہے یہ بطور عذاب کے ہم نے مسلط کیا ہے اور یہ جو بھی دو دفعہ جو بچے وہ تیری وجہ سے بچ گئے ہم تو مسلط کر چکے تھے تیری وجہ سے بچے تُو نے سرسجدے میں رکھ دیا اور وہ جو پیالا اُلٹا کر کے رکھا تھا اس میں ایک بر کیا تھی گزروں نے سے اپنا پیالا اُلٹا کر کے رکھا تھا گویا کہ بغداد تو اپنے پیالے کے لیجے چھپا دیا تھا اللہ والوں کی طاقت کرامہ تھے ان کے پاس تو اللہ تمہارا کا طالعہ کے جاؤں گا ہے کہ اب نہیں اے میرے دوست بس اب فیصلہ ہو چکا ہے اب ان کے قتل عام کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ جو علاقو خان ہے وہ ہم نے ہی عذاب کی صورت میں تو مسلط کیا اچھا بجے کیا تھی مسلط کرنے کی اللہ کی نہ فرمان لگ لگ رہا نا بولتے بھی پروردگارِ عالم نے اپنے دوست سے فرمایا کہ اب ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا اب وہ آئے گا اب ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا اور آپ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ لاکہ چھوڑ کے چلے جائیں نہیں آپ بھی شادت کے لیے تیار ہو جائیں آپ کو دوشاد ملے گی ان کو سزا ملے گی اب مدروں نے پیارہ اٹھا کر کے نہیں رکھا منع کر دیا گیا آپ بھی راضی براز آو گا ٹھیک حالانکہ یہ مرضی یہی ہے ادھر سے حلاقوں خان کی فوجہ آگئے بغداد میں داخل ہوئی اور تاریخ لکھتی یہ کہ انہوں نے وہ قتل عام کیا بغداد کے اندر نہیں دیکھا کوئی معصوم تھا کوئی دھوپریتا پچھا تھا کوئی جوان تھا کوئی بڑی عورتی کوئی جوان عورتی کوئی پچھا تھا بے دیرے جو آ رہا تھا وہ اس کے سر کٹھتے چلے جا رہے تھے کیوں کہ بادشاہ کی خواہش پور خواہش پوری تابعی پوری کر کے دیں تھی کھوپڑیوں کے منار بنانے تھی مسلمانوں تاریخ لکھتی یہ کہ اس قدر قتل عام ہوا کہ بغداد کی گلی نالیوں میں نہیں بغداد کی گلیوں میں مسلمانہ کا خون پانی کی طرح بے رہا تھا کیوں ہوا اس قدر قتل عام اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو مسلط کیا ہے ان کے اوپن قصور دین پر چلنا بہت مشکل رکھتا تھا ہمیں بھی رکھتا ہے بغداد کے لوگ جو تھے وہ ہم بعض اس میں دھوکوں میں ملتر آئے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا بغداد کے جو لوگ تھے یہ کوئی آتر اسران پہنائی سے پھیلے کی بات نہیں یہ حضور کی امتی ہیں بغداد کے لوگ حضور کی امتی ہیں لیکن جب امتی اپنے ہی دین کا مزا پڑھانے لگے آقا علیہ السلام کو امتی سے زیادہ اللہ کی دین سے بھی آئیں یہ نوٹ کر لیا اسی لئے آپ نے فرمایے تھا ایک دفعہ کبیلے والوں کی اپنے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کبیلے کبیلہ کبیلہ تھا ان میں سے ایک عورت چوری کر لی کبیلہ بڑا موزس تھا ایک عورت چوری کر لی انہوں نے سپاری پہنگیزوں کے پاس چور کی سزا کیا تھی ہاتھ کٹا جائے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو انہوں نے کہا اگر چوری پکڑی گئی اگر ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹا گیا تو ہمارے تو کبیلے کی بدنا بھی ہو جائے گا تو انہوں نے پسے پردہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بھیجوائی ایک صحابی رسول کے ذریعے کہ آقا علیہ السلام جتنا چاہیں ہم اس کا فیدیہ دینے کو تیار ہیں اس کے بعد جتنا معلومت آپ فرمائیں ہم دینے کو تیار ہیں ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ نہ کرنا جائے جب یہ بات آقا علیہ السلام سے عرض کی گئی تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا جمال کی جگہ جلال آ گیا اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے دین کو بدل دوں یعنی جو قانون اللہ نے رکھا ہے تم اس طرح کی سفارشیں کروا کے تم اسے اللہ کے دین کا قانون بدلانا چاہتے ہو فرمایا سنو اب یہ فیصل اکن بات فرمایا کہ سنو اس عورت کی جگہ اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا بیاد گٹا جاتا ہے اب فاطمہ تو زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے کو کتنا پیار ہے فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹوڑا ہے فاطمہ میرے دل کا چین ہے بین کا پیار لیکن جب آیا رب کی قانون کی بات رب کے دین کی بات تو پھر اگر میری بیٹی پر مثال دی حضور علیہ السلام ہماری یہاں کے کھولنے کے لیے کہ تم لوگوں نے مذہر سمجھا گیا دین کو یا دین کے قانون کرنے جو کام منا کے وجہ اپنے مذہر سمجھ رکھا اس کو وہی بات تھی جو علیہ بغداد کرتے چلے آ رہے تھے اور جائل نہیں تناسے علیہ علیہ لوگ تھے جاننے کے باوجود وہ جو بار بار کر رہے تھے یہ تو پتہ نہ ہو نا لگ بات ہوتی جاننے کے باوجود جو بار بار کر رہے تھے قرآن کا علیم رکھنے والے عادث کا علیم رکھنے والے درس دینے والے لوگ بڑی بڑی لمبی لمبی تقریر کرنے والے سارے کے ساتھ پھر لپیٹ میں سب آئے حتی کہ وہ اللہ کا ولی بھی ان کی وجہ سے پھر وہ بھی شہید کیا گیا بغداد کی سب زمین کے اوپر تو آج کے اس واقعے میں آج کے درس میں ہم یہ ذرا صغور کریں کہ ہم اہلِ بغداد تو نہیں ہیں ہم ہیں تو اہلِ پاکستان لیکن کیا ہمارا طریقہ انہی کی طرح نہیں چلتا ہماری توبہ بھی ایسا تو نہیں پھرتی بار بار جب سب پہ کوئی مصیبت آتی ہے گھر میں کوئی پریشانی آتی تو ہمیں مسلح جاتا پھر ہمیں مزید بھی آتی اور جیسی وہ سب سے ہمارے ٹھنگ جاتی ہے اگر نوکری نہیں تھی نوکری مل گئی تو پھر کونسی نماز بیماری اگر اللہ نے ختم کر دی سہت دی پھر کونسی نماز گھر میں کوئی تندستی تھی اور اللہ نے وسر دی اس میں رزق آگئی فرامانی آگئی پھر کونسی نماز پھر کونسی دین کی بار پھر تو ٹائم ہی نہیں دین کے لیے ہمارے آل ایسا نہیں بلکل ایسی آل بلکل ایسی آل لیکن بعض بیماریاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بعض بیماریاں اللہ کی گرفت ہوتی ہیں بعض بیماریاں اللہ کی تو رحمت ہے اس نے فرمایا بخار کو برا پلانی کو برا بخار آنے سے توانے گناہ ایسے جڑتے ہیں جسے خزاں کے اندر درخ سے خشپتے جڑ جاتے ہیں یہ تو رحمت ہے لیکن اگر وہی بخار اس کی ناراضگی کی صورت میں آئے گا تو پھر تو بندہ گرفت میں آ جائے گا ایسی وہ ساری بیماریاں ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ جب بغداد والے مٹھایا جا سکتے ہیں تو ہمارے کوئی سرحاب کے پر نہیں لگے ہوئے بغداد والے ہم سے زیادہ قریب تھے حضور کے دور کے ایسا ہے کہ نہیں کتنا عقا ہویا ہوا سات آٹھ سو سال کا پیرڈ ہے وہ ہم سے حضور کے زمانے کے قریب تھے تو ہم سے تو بہتر ہی ہوگا حضور کے فرما ہے میرے بعد آنے والے زمانے جو ہیں میرے بعد کا زمانہ بہتر ہوں تو اس کے بعد تین دائیوں کے بعد پیس زمانے خراب تر خراب تو ہم تو کہاں پہنچ گئے ہیں ہم تو سات آٹھ سال اور پیچھے آگئے ہیں وہ جن پر عذاب آیا ہم ان سے سات سو آٹھ سو سال اور پیچھے ہیں تو ہم کس بات کی توقع لے کے بیٹے ہم کس خواب خروش کی مزے لے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہم اپنی مرضی سے چلیں گے چھوڑ دیں بہتر ہے اپنی مرضی ہیں چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو ویلکم کہیں اس سے اپنائیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ بھیج دے اس کو کہ اس کو لے کے میرے پاس آجاؤں پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سایی مانا میں اپنی مالگاں میں توبہ کرنے کی توفیق اتا کام